سکھ سماج نے دیش کے لیے کئی بار مثال قائم کیا ایوڈیا فیصلے کے بعد ایک بار پھر اس قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب امن شانتی اور سہارت کی بات آتی ہے تو یہ سماج سب سے آگے ہوتا ہے ایوڈیا کے رام مندر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اندور جلے میں فیلحال تو شانتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں کسی پرکار کی اپنی گھٹنا کی آشنکہ کو دیکھتے ہو جلے پریشاسن کے سامنے دس نومبر کو شہر میں گلو نانک دیو کے پرکاش پر پر نکلنے والے نگر کیرتن اور اید کے جلوس کی چندہ ہے اسی کو دیکھتے ہو جلے پریشاسن نے سکھ سماج سے نگر کیرتن نہ نکالنے کا آگرہ کیا تھا اس آگرے پر سکھ سماج کی سنستہ گروہ سنگھ سبا کے پددی کاریوں نے شہر ہت میں انوٹی مثال پیش کرتے ہوئے رویبار کو نکلنے والے نگر کیرتن کو نرست کر دیا ہے گروہ سنگھ سبا کے مہا سچیف جسبیر سنگھ گاندھی نے بتایا کہ سکھ سماج کی سنستہ نے شہر میں امن شانتی بنائے رکھنے کے لیے آگے آ کر نگر کیرتن کا نہ نکالنے کا نینہ لیا ہے حالت سامانے ہونے کے بعد ہم سماجنوں سے چرچہ کر یا نگر کیرتن نکالیں گے یودھیا کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہماری ابھی جو ہے کلیکٹر صاحب سے چرچہ ہوئی تھی انہوں نے بلائیا تھا ہم کو انہوں نے کہا ہے کہ اس پرکار سے جو بھی کیونکہ سہر میں کوئی ماحول نہ بگڑے کر گئے اب اس کے ہیت میں کوئی فیصلہ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا انہوں نے ہم پر چھوڑ دیا تھا ہم نے ہمارے ادھیکس جو سپرکاری دور پہ آج کرتارپور کے لیے گئے میں ان سے بھی چرچہ کری ہے اور سب چرچہ لینے کے بعد میں ہم نے یہ دینہ لیا ہے کیونکہ شہر کے اندر میں شانتی بنی رہے کسی پرکار کا کوئی ٹینشن کریٹ نہیں ہو اس لیے جو دس تاریخ کو جو نگر کیرتن کا جو آئیون تھا اس کو ہم نے پوسپون کیا ہے اور گیارہ تاریخ اور بارہ تاریخ کے جو ہماری دیوان کے جو پروگرام میں وہی اتھاوت رہیں گے کلیکٹر لوکیش کمار جاتف سکھ سماج کے سنینے پر خوشی ظاہر کی ہے انہوں نے سماج کو اس کے لیے دھنے بات دیتے ہوئے مٹھائی بھی کھلائی کلیکٹر کے انوسار سماج کی یہ پہل واقعی سراہنی ہے میرا ہمیشہ سے یہ مانا رہا ہے کہ باقی شہروں کی جو لیگ ہے اس میں اندور کے جو لوگ ہیں اندور کے شہر کو بہت اچھی سے ڈیفائن کرتے ہیں اور شہر ہت میں آگے آ کر انہوں نے ایسے نینے لیے ہیں جو آج جس کے کارن جو شہر کیا جو سانپردائک ماحول ہے شانتی ہے بیکاس کے کارے اس میں ہمیشہ بہت ہی پوزیٹیوٹی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اسی کرم میں جو ہاری میں بھی ایودہ کا فیصلہ آیا ہے پورا پرشاشن پولیس الارٹ پر ہے ورتمام نے پورے شہر میں پوری طرح سے امانو شانتی قیام ہے لیکن جو گروہ نانک جی کا پرکاش پر ہے پانسو پچاسوہ اور ممیلہ دولنبی ہے اس کے کرم میں لگاتار جلوس نکلتے ہیں اور یہ پرمپراغت روپ سے جلوس نکلتے آ رہے ہیں جب جلوس بڑا ہوتا ہے تو اور اس میں بہت زیادہ لوگ اگر آتے ہیں تو پوری ایک بڑی پرشاش کی ویوستہ اس میں لگتی ہے اور ہمارا پورا دھیان شہر کی جگہ پورے ایک چھوٹے سے ایریا میں کیندت ہو جاتا ہے ورطمان میں بہت آئیڈیالیسی تھی نہیں تھی اس طرح کی جلوس نکالنے کے لیے تو ہم لوگوں نے سکھ سماج کے جو ورشت جن ہیں انہوں سے آگرے کیا اپیل کی کہ اگر آپ اس کو پوسپون کر سکتے ہیں ساگد کر سکتے ہیں ایک سامنے کے لیے تو شہر ہتھ میں بہت اچھا نینے ہوگا جو پرابندن کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے نا صرف اپیل کو سوکارا بلکہ آگے آ کر اپنے طرف سے ایک کمیٹمنٹ دیا کہ نا صرف ہم اپنے جلوس نکالنگ ریٹ اس ساگد کر رہے ہیں بلکہ آنے والے سامنے میں شہر میں شانتی آمند کے لیے جو بھی ویبستہ ہوں گی اس میں بھی ہم پوری طرح سے کورپریٹر